موسیقی جونی کیا آپ کو پتا ہے کہ مسیح یفتو کو بفتزمہ کس نے دیا تھا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے ابھی وائبل پڑھنا شروع کی تھا اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیح یفتو کو بفتزمہ کس نے دیا ایک دفعہ کا ذکر کریں پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یوہنب بفتزمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منا دی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے یہ وہی ہے جس کا ذکر یہ سایہ نبی کی مارفت یوں ہوا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کی راستے سیدھے بناو یہ یوہنہ اونٹ کے بالوں کی پشاک پہنے اور چمڑے کا پھٹکا اپنی کمرتے باندھی رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور چنگلی شہد تھا اس وقت تو یرشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نوار کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس کے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائر یردن میں اس سے بفتسمہ لیا مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوکیوں کو بفتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے سام کے بچوں تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے گلدب سے بھاگو بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا حیال نہ کرو کہ ابراہام ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتروں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب درختوں کی جڑ پر پلخارہ رکھا ہوا ہے بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بگتسمہ دیتا ہوں لیکن میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بگتسمہ دے گا اس کا چارج اس کے ہاتھ میں ہے اور اپنے کلیان کو کوپ ساف کرے گا اور اپنے گہوں کو تو خطے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو گجنے کی نہیں اس وقت یسو قلیل سے یرتن کے کنارے یوہنہ کے بعد اس سے بگتسمہ لینے آیا مگر یوہنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بگتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور یسو بگتسمہ لے کر فلپور پانے کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانت اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں